موسیقی کو فیس بک کو کسی بھی اپلیکیشن کو آپ لوگ لگا سکتے ہیں وہ بھی لوگ سب سے ڈیفرنٹ ہوگا جسٹ جب بھی کوئی اوپن کرے گا اس کے آگے اس کو ایرر ہی ملے گا لیکن اس کو پتا نہیں ہوگا کہ اس پر لوگ لگا ہے یا نہیں لگا بہت ہی زبردست قسم کی اپلیکیشن ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے جو ناظرینی سینل پر نئے ہیں جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ سے آپ آگاہ رہ سکیں سو گائز بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی اپلیکیشن کی طرف آپ کو میں اپلیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں اس کو ڈالورڈ آپ نے کیسے کرنا ہے پلیسور میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ بار میں جا کے لکھنا ہے پرفیکٹ ایپ لاک جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے نیچے آپ کو تھرڈ نمبر پر یہ اپلیکیشن نظر آ رہی ہوگی یلو کلر کا لاک سب بنا ہوا ہے آپ نے اس کو اپنے موبائل فون میں کر لینا ہے انسٹال تھوڑا سا یہ ٹائم لے گی انسٹال ہونے میں تو میں یہاں سے اسکپ کر دیتا ہوں سو گائز یہ ہمارے پاس انسٹال ہو چکی ہے یہاں سے ہم کرتے ہیں اس کو اوپن اوپن کرنے کے بعد اس کا انٹرفیس جو ہوگا وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اس کو انٹرفیس تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جسٹ آپ سے فرس آف آل لاک مانگے گا جو اس کا ڈیفورٹ لاک ہوگا وہ اوپر لکھا ہوا ہے سیون 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 ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے لگانا ہے سیون سیون اور جیسے ہم یہ لگائیں گے اس کے بعد کچھ اس طرح سے یہ ہمارے سامنے آ جائے گا اس کو ہم نے جتنی بھی پرمیشن وغیرہ ہوں گی وہ یہاں سے اس کو دے دینی ہے یہاں سے گو سیٹنگ سکرین پر جانا ہے ہم نے اور یہاں پر اس اپلیکیشن کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ آل لاک لکھا ہوا ہے اس پر ہم نے پریس کرنا ہے اور اس کو یہاں سے پرمیشن دے دینی ہے پرمیشن دینے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ نظر آئے گا یہاں سے ہم گو سیٹنگز پر جاتے ہیں اور یہاں سے اس کو آلاو کر دیتے ہیں آلاو کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ جتنی بھی پرمیشن ہیں یہ ساری آپ نے allow کر دینی ہے allow کرنے کے بعد اب اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے شو ہو جائے گا آپ کے موبائل میں جتنی بھی application ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے آگے ہی آپ کو یہ کچھ اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ قسم کے lock نظر آئیں گے جو یہاں پر سب سے اچھا مجھے lock لگا ہے وہ ہے یہاں پر second number والا lock یہاں پر ہم اس پر پریس کرتے ہیں اور کچھ اس طرح سے یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ lock work کیسے کرے گا میں یہاں پر اس کو ok کرتا ہوں ok کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3D creator یہ application جو ہے یہ lock ہے لیکن میں یہاں سے کوئی اور application جو ہے وہ lock کرتا ہوں ہم camera lock کرتے ہیں یہاں پر ہم نے اس پر پریس کرنا ہے اور اس کو ok کر دینا ہے اب ہم چلتے ہیں اور اپنے جو mobile کا camera ہے اس کو ہم کرتے ہوں یہاں پر ہم نے اس پر پریس کرنا ہے جیسے پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک error ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ error اکثر اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کی کوئی application work نہ کر رہی ہو تو اس وقت ہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اکثر android mobile phone میں یہاں پر جس اور کوئی بھی آپ کو option نظر نہیں آئے گا جس لکھا ہوا ہے force close یہاں پر ہم نے اس پر پریس کرنا ہے تو یہ بند ہو جائے گا یعنی کہ کوئی بھی بندہ ہماری application میں ہمارے mobile phone میں ہماری جازت کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتا اب ہم دوبارہ سے اس پر پریس کرتے ہیں اور میں بتاتا ہوں کہ یہ work کیسے کرے گا جہاں پر لکھا ہوا ہے force close اس پر ہم نے 2 second پریس کر کے رکھنا ہے ہم پریس کر کے رکھیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جو بھی ہم نے password سیٹ کیا ہوگا وہ ہم سے مانگے گا تو یہاں پر جو میں نے تو چینج نہیں کیا جو default تھا وہ ہی میں لگانا چاہتا ہوں یہ میں نے جیسے لگایا تو اس کے بعد جو ہے وہ camera on ہو چکا ہے اب میں آتا ہوں back اسی application کی طرف جب آپ اس کو open کریں گے تو یہ password دوبارہ سے مانگے گا ہم نے password ہو گیا رہا اس کو دے دینا ہے دینے کے بعد یہاں سے ہم نے اس کو ok کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے یہ ہمارے سامنے آ جائے گا اب اس کی جو main جیس ہے کہ password ہم نے اپنا set کرنا ہو تو ہم کیسے set کر سکتے ہیں اوپر آپ کو ریزر آ رہا ہوگا option right side کے اوپر settings کا ہم نے اس پر پریس کرنا ہے اس پر پریس کرنے کے بعد یہاں سے back ہو کر یہاں پر ہم نے جو بھی password اپنا select کرنا ہے وہ یہاں پر لگانا ہے جیسے کہ one two three four five اس کو confirm کرنا ہے one two three four five یہاں سے کرنا ہے اس کو ok اوکے کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پر recovery email ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اب بھی اس کو close کر رہا ہوں اور یہاں سے میں back آ جاتا ہوں اور دوبارہ سے جا کے کیمرے کو open کرتا ہوں اور اگین ہم نے یہاں پر دو سیکنڈ پریس رکھنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو تھا seven 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 password اس کا default تھا وہ یہاں سے change ہو چکا ہے اب ہم اگر seven seven لگائیں گے تو یہ open نہیں ہوگا اب جیسٹ ہم try اس کو کرتے ہیں one two three four five جیسے ہم نے five کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ جو تھا وہ open ہو چکا ہے سو گوائز یہ تھی آج کی اپلیکیشن امید کرتا ہوں کہ یہ اپلیکیشن آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اور بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ اس سے حاصل ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں